تو حضرت آپ سے کچھ اور مزید دلچسپ سوال کی تفصیل معلوم کرنا تھی کہ حضرت جیسے آپ نے بتایا تھا ہمیں کہ بعض بزرگوں کو تیع الارض کا مقام حاصل ہوتا ہے یعنی کہ زمین ان کے پیروں کے نیچے سکڑا دی جاتی ہے جب وہ اللہ کے کام سے نکلتے ہیں اور دنوں کا سفر وہ لمحوں میں تیہ کر کے آ جاتے ہیں تو حضرت یہ ایک امتی کا حال ہے کہ اس کو اتنی بڑی اللہ نے کرامت دیوی ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے تو بڑے بڑے لمبے سفر کیے بڑے صعوبتوں کے ساتھ کیے اور دنوں اور ہفتوں چلتے رہے اپنے قافلوں کے ساتھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیع الارض کی جو سہولت تھی یہ کیوں نہیں اویل کی اور اس کو کیوں نہیں اپنایا پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت احلا توڑا اچھا سوال لایا تو اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی یہ اللہ کی مرضی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ عہد میں نو تقریبا دندار مبارک شہید ہو رہے ہیں اور خالد میں ولید رضی اللہ علیہ وسلم جو انہیں کے ادنا صحابی ہیں ان کا پورے میدان جہاد کی زندگی میں جو ان کا ایک نات بھی اٹھا اللہ کی مرضی کہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی ان کو اللہ ازان بتا دیں کہ یہ ازان نماز بلانے کا طریقہ نبی کو نہ بتائیں اللہ کی مرضی کہ وہ ازان نبی فکر مند بیٹھے ہیں ان کو نہیں وہ ازان القا ہوئی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کو اغلا ہوئی کیوں اللہ کی مرضی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے وہ خواب دیکھ لیا جس میں نبوت کا اشارہ ہے خود یعقوب علیہ السلام جو وقت کے پیغمبر ان کو نہیں دیکھا اس کا کیا جبار یہ اللہ کی مرضی کہ حضرت زکریہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں ان کے بعد بے موسمی پھلنی آئے انہی کی امتی اور ان کے زیر پروریش و مریم ہیں ان کو بے موسمی پھلا رہے ہیں کیوں حضرت سلمہ السلام پیغمبر ہیں اور بادشاہ ہیں وہ جو بلقیز کا تخت نہیں لاسکے اور پوچھے کون لائے گا اور انہی کا جو ہے ادنا غلام امتی عاصی برخیہ تخت لے کے آگیا اللہ کی برزی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے چاہیں تو یعقوب علیہ السلام کو مصر سے یوسف علیہ السلام کی قدمیز چلی اس کی خوشبو سنگا دی یوسف آ رہا ہے بشارت مل رہی ہے جبکہ کنان کے اندر یوسف پڑا تو پتا ہے یہ پتا ہی نہیں چلا کیا کہیں گے آپ اللہ کی مرضی بے شکر حضرت اسماعیل ربی اللہ چھوڑی کے نیچے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ففل مات عمر ابباجان کرگزری ہے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے وہ اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ تسلیم و رضا کے مقام کو بچہ پا گیا ہے اور ابراہیم ابھی پوچھ ہی رہے کہ مازا طرح تیرا کیا خیال ہے جو اللہ کے خلیل ہے اس کو تسلیم و رضا کا مقام حاصل کیوں نہیں تھا وہ نے پوچھے کیوں مازا طرح تیرا کیا خیال ہے وہ ابھی اسی طرح دلد میں ہیں اور اسماعیل نیچے پڑھا بچہ کیا کہہ رہا ہے ففل مات عمر ابباجان کرگزری ہے جس کا آپ کو حکم ہے وہ تسلیم و رضا کے اس مقام پر فائز ہے کیوں اللہ کی مرضی جو جس سے کلوات ہے یہ تو ستی زین کا انسان جو اس طرح کے سوالات کرتا ہے جس کو قلب سلیم عطا ہوتا ہے اور نور اقل جس کو مل جائے وہ منزل پا لیتا ہے وہ منزل پا لیتا وہ ایسے ڈکوز فضول سوال نہیں کرتا یہ جو ہے وہ ستی زین کا آدمی ہے جو اس طرح بک بک کرتا ہے ان کو تو نہیں ہو تو اس کا بات بتاؤ کہ نبی کو اللہ نے محافظت ایسی عطا نہیں کی کہ آپ کے دندانواری شہید نہ ہوتے اور یہ خود کی کڑیاں آپ کے سارے مبارک میں داخل ہو گئیں اور آپ گر گئے خندق کے اندر لیکن ایسی کیفت خانم بولیت کی تو نہیں ہوئی بلال ایبشی کی تو نہیں ہوئی تو آپ کیا کہیں گے آپ کو کہنا پڑے گا اللہ کی مرضی بے شک اور پھر دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ نبی کو یہ تیول عرض کا مقام یا نبی کی آپ کا کیا کمپیرنگ کر دیا نبی نے لبوں میں کائنات کو وور کر با رہا وہ بیراج کے اس مقام پہ چلے گئے ابھی جو ہے وہ گھنٹی بیت المقدس کی وہ کنڈی ہل رہی تھی بے شک آپ عالم بالا کیا مقام احادیت سے اللہ سے ملاقات کر کے جنت و دوزخوں دیکھ کے اور سریف الاقلام کے مقاموں پر گھوم کے سارا کچھ نظارہ کر کے لمبوں میں واپس آگے کنڈیا بھی تک ہل رہی ہے اللہ حافظ اور آپ کے تیول عرض کے مقام کو آپ کیا جانے ہیں یار آپ تیول عرض کی بات کرتے وہ تو تیقائے تیول فلک ہو گیا ان کا تو عرش الہی عبور کر گئے آپ نے ستی زین سے سوچا کہ یار یہ جو یہ بیعنی کی یار یہ تو محمولی بات ہے اگر ایک ولی کے لئے زمین سمیٹ دی اور وہاں سے وہاں پہنچ گیا تو نبی وہ منزلوں کو تیہ کر گیا لمبوں کے اندر یہاں تک کہ مکہ کے اندر آپ کا بسر اسی طرح حرارت اور گرم تھا کہ آپ اٹھ کے گئے ہیں اور لمبوں میں ساری کائنات گھوم کر آگئے ہیں اور ابھی بسر گرم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آسمان کے فرشتے ان کو لے کے جا رہے ہیں اور جہاں مقام آدیت پہ اللہ سے ملاقات اللہ کا دیدار کر رہے ہیں دل اور نگاہ کے ساتھ اور وہاں سے توفع امت کے لئے لے کے آ رہے ہیں یار آپ نبی کے تیہل عرض کو پہچانا کا آپ نے آپ نے زمین عبور کرنے والوں سے امپریس ہو گئے وہ تو اللہ نے ان کو کرامت دی اللہ کو وہ کرامت دی تو آپ جہے آپ کو یہی کہنا پڑے گا کہ یار اگر ابراہیم علیہ السلام کے چھوری کے نیچے اسماعیل نے ففل مات عمر کہا تو آپ یہ کہیں گے یار وہ خلیلی کا فیضان ہے ابراہیم علیہ السلام کی فیضان ہے جو بول رہا ہے اور میں ایک بات اس کے اندر اضافہ کرتا ہوں اور اہل علم بھی سن رہے ہوں گے اور اگر صحیح ہو تو اس کی تصیح فرمائیں تو میں یہ کہتا ہوں وہ جو اسماعیل صلی اللہ علیہ السلام جو تسلیم و رضا کے اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ مقام ابھی شو نہیں کر پائے وہ مازہ طرح پوچھ رہا ہے تیرہ کیا خیال ہے وہ تسلیم و رضا کے ابھی اس مقام پہ نہیں بچہ پہنچ گیا ففرمات عمر ابا جان کر گزریے ستا جدوین انی انشاءاللہ من السابرین آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں پائیں گے تو میرا احساس یہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اسماعیل بول رہا ہے نا یہ اصل میں نور محمدی بول رہا ہے یہ نور محمدی بول رہا ہے جو ابراہیم میں سے منتقل ہو کر اسماعیل میں جا چکا ہے یہ نور محمدی اصل میں بول رہا ہے جس نے کہہ دیا کہ ففرمات عمر تسلیم و رضا کی منازل تیہ کر گیا وہ نور محمدی وہ اسماعیل میں بول رہا تھا کیونکہ وہ نور محمدی وہ واحد پیغمبر جو اسماعیل کی نسل سے آیا جو سارے پیغمبروں پر چھا گیا امام المرسلی بن گیا تو نور محمدی اور وہ نور محمدی ابراہیم سے نکل چکا تھا جو اسماعیل میں آ گیا تھا اس کو جو مقام اللہ نے عطا کر دیا نور محمدی بول رہا ہے تو اسی طرح زکریہ زکریہ کی نور نبوت کی برکت سے تو مریم کو اللہ نے جو وہ بے محمدی بھل دے دیئے عاصر برکیہ نے جو کرامت دکھائی وہ وقت کے پیغمبر کا تو فیضان ہے وقت کے پیغمبر کا فیضان ہے اسی طریقے سے عبداللہ ابن زید ابن عبدالربی کو جو آزان ارقا ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تو نور محمد کا فیضان ہے کہ جو پرتا ان کے اوپر پڑ گیا اللہ نے ان کے غلاموں کے ذریعے سے آزان سنوا دی ٹھیک ہے نا تو اس لئے یہ کہنا کہ یار نبی کو تو ہوا نہیں اس کو ہو گیا اللہ کے بندے وہ سارا نبی کا فیضان جو ان کو مل رہا ہے ان کو مل رہا ہے اور یہ تو فطری بات ہے کہ یار اببہ جو ہے محنت کرتا ہے دنیا میں وہ مشقت کی زندگی گزارتا ہے تو مشقتوں کے بعد جو کچھا جمع کر لیتا ہے اولاد راحت کی زندگی گزارتی ہیں یہ ہے نا دنیا میں فیکٹ اولادوں کو وہ مشقتیں نہیں کرنی پڑتی جو اببہ نہیں کی تھی اولادیں تھاٹ سے کھاتی ہیں وہ گاڑیوں میں گھومتی ہیں اور جناب وہ سونے چاندی کے چمچ ان کے ہاتھ میں ٹھیک ہے نا لیکن اببہ نے جانواری بچارے نے وہ بڑا ہو گیا لیکن سب فیضان تو اببہ ہی کا ہے بلکل اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجاہدات اور ریاضات اس کار نبوہ میں برداشت کیے ہیں یہ اسی کا فیضان ہے کہ اولیاء اللہ کے لئے زمینیں سمٹ رہی ہیں انہی کا تو فیضان ہے کہ اگر وہ مشقتیں مجاہدات نہ کی ہوتے تاکہ اولیاء اللہ کو فیضان کہاں سے ملتا یہ انہی کی نور و مد کا فیضان ہے کہ جناب آج ان کے زمینیں سمٹ رہی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کی اتباع کی اتباع کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کو روحانی اولادوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عطا کر دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں انسانیت کا آخری نمونہ ہے آخری نمونہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اس وطن حسانہ آخری نمونہ ہے زندگی کا ہر پیغمبر کے بعد پیغمبر آنا تھا لیکن یہ آخری نمونہ تھا لہذا آپ کی ذات کو اللہ تبارک و تعالی ایسی زندگی عطا فرمائے اتنی عام اور نیچرل زندگی عطا کی ہے تاکہ قیامت تک آنے والے ایک عام امتی بھی آپ کی اتباع کر سکے اگر آپ تیعیل عرض کے مقامات کے ذریعے سے آپ ادھر سے ادھر تیعہ کرتے تو آج دین کی دعوت کے لیے دین کی تبریق کے لیے یہ امتی جب یہاں سے پیتل چل چل کے اپنے پیروں کو کانٹوں میں اور پتھروں میں چھیلتا تو کہتا ہے یار نبی کی یہ تو سنت نہیں نبی تو قدم رکھتے تھے پہنچ جاتے تھے افریقہ قدم رکھتے تھے پہنچ جاتے تھے ہند قدم رکھتے تھے پہنچ جاتے تھے وہ اس کا دل ڈوبتا اداس ہوتا یا نبی کی اس سبب میں حمل نہیں کر سکتا اللہ نے ان کو بالکل ایک عام سطح کی زندگی دی تاکہ آنے والا ایک ادھرہ امتی بھی آپ کی اتباع کر کے اس شرف کو پا سکے اس لئے آپ کی زندگی ایسے ہے کہ آپ نے بالکل مشقت و مجاہدے والی لیکن آج کا ایک نلائق انسان وہ ستی ذہن سے اگر یہ بات کرتا ہے یہ بات کرتا ہے کہ جی وہ نبی کو کیوں نہیں ہوا اور جی یہ کیا ہو گیا ولی کو ہو گیا اول تو آپ نے نبی کو ہی پچانا نبی کا تیل عرض سبحان اللہ وہ آسمان و زمین عبور کر لیں لموں میں اور آپ دنیا کے اولیاء اللہ کے تیل عرض کو لے کے پھرتے وہ تو انہی کا فیضان ہے اور کرامت آپ کو پتہ کرامت برحق ہے اور آپ کو پتہ کرامت اور موجزہ ہو تو یہ کیا اللہ کی مرضی اللہ کا ایزن اللہ جس پہ ظاہر کرنا چاہے ظاہر کر دے جس پہ نہ ظاہر کرنا چاہے نہ کرے کتنے اولیاء اللہ کا دشمنوں نے ہاتھ بڑھایا وہ بچ گئے کوئی ان کو بال بیکن نہیں کر سکے اور قرآن کہہ رہا ہے یا اختلون نبینا بغیریا کتنے نبیوں کو ظالموں نے قتل کیا آپ کہیں گے لو نبی تو قتل ہو گئے یہ ولی جہاں وہ فلان کراموں سے بچ گیا یہ اللہ کی مرضی اس لئے اس لئے یہ ست ہی ذہن ہے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے قلب سلیم جس کو نصیب ہو جائے اور شرح صدر اسلام کو جس کو نصیب ہو جائے اس کو حقائق کی نگاہ میں سب نظر آتا ہے کہ سب فیضان نبوبت ہے اولیاء اللہ کی قرامتیں بھی بھراک ہیں اور صحابت کی قرامتیں کہ صحابہ ولی تو ہوتے ہیں صحابہ ولی ہوتے ہیں نبی تو نہیں ہوتے لہذا ان کی قرامتیں نبی کی موجودگی میں بھی ظاہر ہو سکتی ہیں نبی پر وہ چیز ظاہر نہ ہو صحابی پر ظاہر ہو جائے یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے اس کا جواب آپ دے دیں اس کا جواب ہم دے دیں گے سبحان اللہ عجیب امید ہے خیزر لوگوں کو سمجھ آگئی ہو جائے